حجر اللہ میرے بابا جی کی طلبت احتر میں داخل کرے تو اس حوالے سے جتنے بھی وہ نسخے ہیں مثال کے طور پر یہ ارکان ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے بلکل فری آف کاسٹ ہے اس میں اتنا خرچ نہیں آتا تو وہ بھی ہم فری دیتے ہیں اسی طرح پتھریاں پیدا ہو جاتے ہیں گردے ڈلسز پہ پہنچ جاتے ہیں مسائل ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوشش کرتے ہیں بیچارے ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے سامتنگ is better than that اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آبد اقبال آپ دیکھیں آنلائن گفتگو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بے شمار نیمتوں سے نوازہ جہاں پر رہاں بے شمار نیمتوں سے نوازہ ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں بھی پیدا کی تاکہ انسان جو ہے وہ گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے بیماریاں بہت زیادہ ہیں مگر ان کو گھننا شروع کریں تو صبح سے جو ہے وہ شام ہو جائے گی لیکن بیماریاں جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ ختم ہوتی ہیں بہت ساری ایسی بیماری ہوتی ہیں جن کے لیے ہمارے پاس اتنے خراجات نہیں ہوتے کہ ہم اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹروں کو اتنی زیادہ فیس دے سکیں لیکن جہاں پر ہمیں یہ مشکلات ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے برکزیدہ لوگ جو کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں تو پھرے ساتھ اس وقت محمد ایسحاق قادری صاحب موجود ہیں جو کہ ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ فیس باللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی دوست کسی دوسرے شہر دوسرے علاقے سے ہے تو اگر وہ آپ سے دعائی لینا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اس دعائی کا نسخہ ان کو بتا دوں گا تاکہ وہ خود ہی اس کو تیار کر لے اگر وہ تیار نہیں کرنا چاہتا تو میں ان کو پارسل کے دریئے بھی بھیج سکتا ہوں تو آئین سے گفتگو کرتے ہیں کہ کون کون سی بیماری ہیں جن کا یہ علاج فیس بھی رہا کریں اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور دوسرا جو آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخر اکمیس کاجر دے بتائیں کہ آپ کون کون سی بیماری کا علاج کریں آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے خیر الناس سمین فون ناس لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں کے دوسروں کو لیے نفع بخشو تو جتنے بھی ہمارے سلسلے کے اقابرین ہیں مشایخ ہیں بزرگان دین ہیں اولیاء اللہ ہیں یقیناً وہ مخلوق خدا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع بخش قرار پائے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے پاس آئے ان کو یہ فائدہ پہنچا سکے وہ بے شک روحانی اعتبار سے ہو جسمانی اعتبار سے ہو کوئی بیماری ہو اس کی شفایابی کے لیے ایک دعا کا ایک عمل ہے روحانیت کا معاملہ ہے تو یہ ہر لحاظ سے میرے بابا جی کی پاس بھی لوگ آیا کرتے تھے اور میرے بابا جی طبی حوالے سے چونکہ بہت پرانے دور کے جیسے انڈیا میں بڑے بڑے طبیب تھے ان کے پاس میرے بابا جی نے یہ طبقہ علم سیکھا تھا میرے نانا جی دہلی کے بہت بڑے طبیب تھے تو مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا تو ان سے میں نے سیکھا کہ ہم صرف روحانی اعتبار سے صرف دم درود پہ اقتفاہ نہ کریں بلکہ باقیادہ میڈیسن بنا کے بھی لوگوں کو دیں تو وہ بیماریاں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور ہم اس کا علاج کر پاتے ہیں تو اس کے لیے جو روٹین میں نسخیں جن کے سیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو فیسبیلی لڑا رکھا ہوا ہے بابا جی کے اس حالے ثواب کی نیت کر لے کہ اس کا عجر اللہ میرے بابا جی کی طلبت احتر میں داخل کرے تو اس حوالے سے جتنے بھی وہ نسخیں ہیں مثال کے طور پر یرکان ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے بلکل فری آف پاسٹ ہے اس میں اتنا خرچ نہیں آتا تو وہ بھی ہم فری دیتے ہیں اسی طرح پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں گردے ڈلسلز پہ پہنچ جاتے ہیں مسائل ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوشش کرتے ہیں جو بیچارے ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے سامتھنگ اس بیٹر دن نتھنگ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے ہم کر رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ چکا ہے اور یہ سب فری آف کاسٹ ہے ایون کے جنات کی آڑ میں لوگ ہزاروں روپے بٹور لیتے ہیں یہاں پہ اللہ کا شکر ہے تعویز بھی فی سبیل اللہ ملتے ہیں ہاں دم بھی فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے کسی قسم کا کوئی بھی ایک روپے بھی کسی سے نہیں دیا جاتا ہے تو سر اس میں آپ کا اگر اڈریس اور نمبر دیرے تو اس کی اجازت ہے ہاں میرا نمبر 03217736852 یہ میرا فون نمبر ہے اس پر رابطہ کر لیں ایک بندہ فورڈ نہیں کر سکتا یہاں آ نہیں سکتا وہ مجھے اگر فون کر دے کہ مجھے فلاں میڈیسن چاہیے تو میں ٹی سی ایس کروا دوں گا اس کے اڈریس پر تاکہ مین مقصد یہ کہ اس تک ہماری یہ میڈیسن بھی پہنچ چاہے اسے اللہ شفاہ دے اور وہ وہاں سے ہمارے لئے دعا کریں تو اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں کوئی اثر یہ صدقہ جاری اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے تو دوستو موبائل نمبر انہوں نے اپنا بتا دیا ہے باقی آپ اپنے موبائل سکرین پر بھی ان کا موبائل نمبر اور اڈریس دیکھ رہے ہیں آپ جہاں سے بھی ہیں پیس سبیلاللہ جو ہے وہ آپ ان سے جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مینیں گے دوبارہ دوستو اپنا کیا رکھیے گا اللہ